ابھی آپ کو بتائیں کہ ملک بھر کے 42 کنٹورنمنٹ بورٹس میں انتخابی دنگل پولنگ کا مقررہ وقت ختم ہونے میں صرف دو گھنٹے باقی تحریک انصاف کے سب سے زیادہ 180 امیدوار میدان میں ہیں نونلی کے 143 اور پیپلز پارٹی کے 112 امیدوار مددے مقابل ہیں سات امیدوار بلا مقابلہ منتخب جبکہ 6 وارٹس میں الیکشن موتل کر دیا گیا ہے ملک بھر کے 42 کنٹورنمنٹ بورٹس میں انتخابی دنگل ہے پولنگ کا مقررہ وقت ختم ہونے میں صرف اور صرف دو گھنٹے باقی رہ گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ کنٹورنمنٹ بورٹ الیکشن کے سلسلے میں پولنگ قبل جاری ہے پولنگ سٹیشن کے باہر ووٹرز کی کتاریں لگ گئی ہیں پولنگ کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں مختلف شہروں میں موجود اپنے نمائند کان سے کوئٹا سے اکسامیر پشاور سے آمیر جمیل کراچی سے محمد اشد راولپنڈی سے منصور ستی ہمیں جوائن کریں گے جبکہ لاہور سے شیخ سین ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے سب سے پہلے روک کریں گے کراچی کا محمد اشد سے جان لیتے ہیں اشد بتائیے کا اب وقت کم رہ گیا ہے تو اس پر ٹرن آؤٹ کیسا دیکھنے کو مل رہا ہے کیا لوگ اب زیادہ بڑی تعداد میں یہاں پر آنا شروع ہو گئے ہیں پولنگ سٹیشن کے باہر جی دیکھیں کینٹونمنٹ بورڈ انتغابات کو جیتنے کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھرپور کیمپیننگ جو تھی وہ کی گئی اور اب انہوں نے کتنا ووٹرز کو جو ہے وہ کنونس کیا ہے آج اس بات کا فیصلہ جو ہے وہ مختلف جو کینٹونمنٹ بورڈز ہیں اس میں جو ووٹرز ہیں وہ اپنے ووٹ کے ذریعے جو ہے وہ فیصلہ دیں گے کہ آیا کہ یہاں سے کون سی سیاسی جماعت جو ہے وہ کامیاب ہو پاتی ہے اگر بات کی جائے کہ جو الیکشنز کے اندر جو سیاسی جماعتوں کی روایت ہیں وہ روایت کراچی میں آج بھی جو ہے وہ برقرار رہی ہے تمام جو سیاسی جماعتوں کی جانب سے ایک دوسرے کے اوپر سنگین نویت کے جو ہیں وہ الزامات بھی جو ہے وہ لگائے گئے پیپلز پارٹی اب تک سات جو ہے وہ خط الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ لکھ چکی ہے جس میں انہوں نے مختلف جو ہے وہ شکایت الیکشن کمیشن سے کی ہیں اسی طریقے سے ایمکی ایم کی جانب سے بھی جو ہے ایک لمبی چوڑی پریس کونفرنس کی گئی ہے انہوں نے بھی جو ہے وہ شکایت کا امبار لگا دیا اسی طریقے سے تحریک انصاف اور دیگر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھی دھانلی اور دیگر کے حوالے سے جو ہے وہ شکایت جو ہیں وہ کرتے نظر آ رہے ہیں اگر بات کی جائے بدنظمی کی تو آج جو ملیر کینٹونمنٹ کا علاقہ ہے وہاں پہ دو پولنگ اسٹیشن ایسے تھے جہاں پہ بدنظمی دیکھنے میں آئی جہاں پہ سیاسی جماعتوں کے کارکنان جوتے وہ آمنے سامنے آگئے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ شدید جو ہے وہ ناربازی بھی کی گئی تہام پولیس کی بھاری نفری جو تھی وہ موقع پر پہنچی اور تمام تر سیاسی جماعتوں کے کارکنان کو جو ہے وہاں سے منتشر کر دیا البتہ دس منٹ کے لیے ان دونوں پولنگ اسٹیشن کے اوپر جو تھے پولنگ کا عمل جو تھا وہ روک دیا گیا تھا تہام اب جو ہے ان دونوں پولنگ اسٹیشن کے اوپر بھی جو ہے وہ پولنگ کا عمل جو ہے وہ جاری ہے اگر ہم ملیر کینٹونمنٹ بورٹ پہ سپیسیفیکلی جو ہے وہ بات کریں تو یہاں پہ تقریباً پینتیس ہزار سے زائد جو ہے یہاں پہ ووٹرز ہیں تقریباً پچیس پولنگ اسٹیشن جو ہے وہ قائم کیے گئے دس وارڈز کے لیے جس میں سے سولہ جو ہے وہ انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن قرار دیا گیا ہے جبکہ اس کے علاوہ جو نو ہیں ان کو جو ہے وہ حساس پولنگ اسٹیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے وہ قرار دیا گیا تھا جب پولنگ کا عمل صبح آٹھ بجے جو ہے وہ شروع ہوا تو اس وقت جو ووٹرز سے وہ اتنی زیادہ تعداد میں نہیں تھے اتوار کا دن ہے تو کراچی کا جو ہے بوٹرز ہیں وہ بھی جو ہے وہ لیٹی جو ہے وہ نکلتے ہیں بارہ بجے کے بعد سب ہم نے دیکھا کہ مختلف پولنگ اسٹیشن کے اوپر جو ووٹرز ہیں ان کا جو ہے وہ ریش جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا ووٹرز جو ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو جو ہے وہ منتخب کر رہے ہیں پانچ بجے جو ہے پولنگ کا عمل جو ہے وہ بند ہو جائے گا اور پانچ بجے کے بعد کسی بھی پولنگ اسٹیشن میں ووٹر کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی اشتر آپ ہمیں کراچی کی صورتحال سے اپڈیٹ کر رہے تھے ہمارے ساتھ رہے گا لاہور کا روک کر لیتے ہیں یہاں پہ ہمیں شیخ زین جوائن کریں گے شیخ زین بتائی گا کراچی کی صورتحال تو یہ ہے کہ صبح کے وقت ووٹرز کی تعداد کم تھی لیکن اب زیادہ ہو گئی ہے لاہور کی صورتحال کیا ہے ووٹرز کی کتنی تعداد ہے کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ لاہور میں جو کنٹونمنٹ بورٹ کے انتخابات ہو رہے ہیں یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی روجان دیکھنے میں آیا ہے کہ صبح جب آٹھ بجے پولنگ کا آغاز ہوا تو پولنگ سٹیشن پر کوئی ووٹرز ہی موجود نہیں تھے اور ساڑھے آٹھ تک جو پولنگ سٹیشن تھے وہ خالی نظر آئے لیکن اس کے بعد اکا دوکا جو ووٹرز تھے وہ اپنا حق کے رائد ہی استعمال کرنے کے لیے انہوں نے پولنگ سٹیشن کا روک شروع کیا لیکن بارہ بجے کے بعد جو ووٹرز ہیں وہ بڑی تعداد میں نکلے ہیں اور اب وہ اپنا جو ووٹ ہے وہ کاسٹ کر رہے ہیں اب دو گھنٹے سے بھی کم وقت پولنگ بند ہونے میں باقی رہ گیا ہے تو اب لوگ زیادہ جو پولنگ سٹیشن ہیں ان کا روک کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ پولنگ کیمپس پر اور پولنگ جو سٹیشن ہیں وہاں پر گہمہ گہمی نظر آ رہی ہے یہ لاہور میں جو لاہور والٹن بورڈ اور لاہور کنٹونمنٹ بورڈ میں بیس جو جنرل نچستے ہیں وہاں پر یہ الیکشن ہو رہے ہیں بیس وارڈ ہیں ان میں سے انیس کے اوپر مقابلہ جاری ہے لیکن ایک جو وارڈ ہے وہ وہاں پر الیکشن ملتوی کر دیا گیا کیونکہ وہاں پر جو آزاد امیدوار تھے شوکت محمود بٹ ان کے آج صبح انتقال کی وجہ سے الیکشن کمیشن کی طرف سے وہاں پر پولنگ ملتوی کر دی گئی ہے اور اب وہاں پر پولنگ کے شڈول کا جو دوبارہ اعلان ہے وہ کیا جائے گا امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے دیکھا جائے تو آج جو بیشتر مقامات ہیں وہاں پر تو صورتحال اچھی رہی ہے اور کوئی ناخوشکوار واقعہ پیش نہیں آیا پولیس اور رینجرز کی جو گاڑیاں ہیں وہ گشت بھی کر رہی ہیں اور پولنگ سٹیشن پر جو ڈیوٹی ہے وہ بھی سر انجام دی جا رہی ہے لیکن اکادو کا مقامات پر جو کارکنان ہیں ان کے آپس میں جھگڑے کے واقعات بھی رونما ہوئے ہیں جس میں وارڈ نمبر پانچ میں جو پجاب سوسائیٹی غازی روڈ ہے وہاں پر پولنگ سٹیشن کے باہر جو کارکنان ہیں ان کا آپس میں جو لائی جہگڑے کے واقعات کارکنان آپس میں گتھم گتھا بھی ہوئے شیخ زین ہمارے ساتھ ہی موجود رہی ہے کہ راولپنڈی کا رکھ کرتے ہیں منصور ستی سے جان لیتے ہیں منصور بتائیے کہ راولپنڈی میں کیا صورتحال ہے کوئی ناخشگوار واقعہ تو دیکھنے کو نہیں ملا یہاں پر دیکھیں پولنگ جو ختم ہونے کو دو گھنٹے باقی ہیں وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے تمام امیدواروں کی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے جو ہمائیتی ووٹرز ہیں ان کو پولنگ سٹیشنز تک لائی جائے اور تاکہ ووٹ اپنا کاس کروایا جائے اور اپنے حق میں فیصلہ دیا جائے اس حوالے سے یہاں پہ جو بیس ووٹس میں سے انیس ووٹس میں یہ الیکشن آج ہو رہا ہے اور جس میں چکلالا کی دس ووٹس ہیں اور اسی طرح راولپنڈی کنٹرمنٹ بورٹ کی دس ووٹس میں سے نو ووٹس میں الیکشن ہو رہا ہے یہاں پہ اکا دکا تو جو واقعات ہیں وہ رپورٹس ہوئے ہیں وہاں پہ آپ پس میں کارکنان جو ہیں مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے کارکنان آمنے سامنے آئے جس کی وجہ سے تلکلامی کے بعد کچھ دیر کے لیے ایک دو پولنگ سٹیشنز پر سلسلہ ہے وہ جاری ہے یہاں پہ کیمپس جو ہیں وہاں پہ بقاعدہ طور پر ووٹرز کو لانے کے لیے کوششیں کی جاری ہیں لوگ جو ہیں وہ پبلک سروس ٹانسپورٹ کو انہوں نے ہائر کیا ہے تاکہ جو اپنے ووٹرز کو یہاں پہ پولنگ سٹیشنز سکھ لائے جائے میں جیز اگر موجود ہوں یہ وارڈ نمبر دو ہے اور ٹی پو روڈ کا یہ علاقہ ہے جہاں پہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے امیدوار کے درمیان سخت مقابلی متوقع ہے اور اس حوالے سے اوورال اگر سوٹیشن کی بات یہاں پہ پہنچ رہی ہے ہمارے ساتھی موجود رہی گا کوئٹا کا روک کر لیتے ہیں اکسہ امیر یہاں پہ موجود ہیں اکسہ بتائی گا کوئٹا کی کیا صورتحال ہے کیا مناظر آپ دیکھ رہی ہیں ٹرن آؤٹ کیا ہے یہاں پہ جی بلکل دیگر صبح کی طرح کوئٹا میں بھی یہاں پر بڑی گہمہ گہمی دکھائی دی رہی ہے ووٹرز آ رہے ہیں اور اپنا حق کے رائدے ہی استعمال کرتے ہوئے اپنا قیمتی ووٹ یہاں پر کاسٹ کر رہے ہیں اور اپنے منتخب نمائندوں کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں صبح ہی صبح یہاں پر جو پولنگ کا سلسلہ تھا وہ کافی اچھا دکھائی دی رہا تھا مختلف جو پولنگز ووٹ بنے ہوئے تھے وہاں پر لوگ گئے انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا اب یہاں پر صرف ٹائم ختم ہونے میں دو گھنٹے ہی باقی رہ گئے اور لوگ بڑی تعداد میں یہاں پر آ رہے ہیں خواتین کی بڑی تعداد یہاں پر دکھائی دی رہی ہے کیونکہ آج اتوار کا دن ہے اور لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں اس وقت میں وارڈ نمبر تین میں موجود ہوں اور یہاں پر لوگ بڑی ہی تعداد میں آ رہے ہیں اور جو ان کے سپورٹر ہیں اور جو یہاں پر لوگ آئے ہیں اپنے امیدواروں کو یہاں پر بڑی تعداد میں وہ اپنے ووٹرز کو لے کر آ رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنے دنوں انہوں نے کمپین کی ہے اور جو بھرپور طریقے سے انہوں نے کمپین کی ہے آج اس کا نتیجہ پانچ بجے سامنے آئے گا کوٹا کے جو پانچ وارڈز ہیں وہاں پر جو کمپیننگ کا سلسلہ جاری ہے اور وہاں پر ووٹرز کی تعداد اٹھائیس ہزار نو سو پینتالیس ہے جس میں پینتیس امیدواروں نے حصہ لیا ہے سب سے بڑی تعداد یہاں پر آزاد پینتیس امیدواروں نے حصہ لیا ہے اقصہ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے کا پشاور کا رخ کر لیتے ہیں عامر جمیل آپ بتائی ہے کہ ایک تو خواتین ووٹرز کتنی بڑی تعداد میں گھروں سے نکلی ہیں اور دوسرے جانے پہلے آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے کہ ووٹرز کی تعداد کم ہے اس میں کچھ اضافہ ہوا دیکھیں صورت احال ویسی کی تحسی ہے اس ووٹرز کی تعداد سب سے ہی کم نظر آ رہی تھی اور امید یہ کی جاری تھی کہ اتوار کا دن ہے بارہ بجے کے بعد شاید ووٹرز نکلے لیکن تحال ووٹرز جو ہے وہ اس طریقے سے باہر نہیں نکلا جس طریقے سے امید کی جاری تھی اس وقت ہم وارڈ 3 کے باہر موجود ہیں یہاں پر وارڈ 3 کے ایف جی گلز آئی اسکول ہے یہاں پر پولنگ اسٹیشن نمبر دو ہے یہاں پر کل ووٹرز جو ہیں وہ ایک ہزار باسٹ ہے لیکن اب تک صرف دو سو آٹھ ووٹرز ووٹ کاسٹ کر چکی ہیں اسی طریقے سے اگر میں پورے پشاور کی بات کروں تو پانچ ہلکیں ہیں پنگتالیس امیدواریں اور اٹھائیس ہزار ووٹرز ہیں جن میں سے خواتین ووٹرز کی تعداد تیرہ ہزار ہے لیکن خواتین جو پولنگ اسٹیشن ہے وارڈ 3 کا اگر وہاں کی میں آپ کو بتاؤں تو صرف یہاں پر ایک سو چورہ سی ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں تو خواتین کے نہ صرف خواتین ووٹرز کی تعداد یہاں پر کم نظر آرہی ہے بلکہ جو مرد ووٹرز ہیں وہ بھی کافی حد تک کم ہیں اگر میں پولنگ اسٹیشن نمبر ایک کی بات کروں تو وہاں پر تین سو پچپن ووٹ صرف کاسٹ ہوئے ہیں تو یہی صورتحال پورے پشاور کی مختلف پولنگ اسٹیشنز ہیں وہاں سے ہمیں مل رہی ہے کہ ہر جگہ پر جو ووٹرز ہیں وہ کم ہیں تو وہ کوئی یہ کی جاری تک ووٹرز کی تعداد کم ہے اوورال صورتحال یہ ہے کہ وقت کم رہ گیا ہے مقابلہ سکتا ہے دو گھنٹے رہ گئے ہیں پولنگ کا مقررہ وقت خطف ہونے میں ہمارے نمائندگان ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اکسامیر آمیر جمیل محمد اشت منصور ستی اور شیخ زین لاہور سے بہت شکریہ آپ سب کا